موسیقی کسی بھی طرح کی روشنی میں اس گیجٹ کو سویچ آن کرتے ہی آدمی پوری طرح سے انوزیویل ہو جائے گا اور دنیا کی کوئی بھی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکے گی کیا یار چھوٹیاں بناتے ہیں آدمی کائب ہو جاتا ہے ایمپوسیبل پھروز بیٹا کھانا ریڈی ہے کھانا کھالے آیا ما ارے بیٹا کب تک دوستوں کے ساتھ مٹر گستی کرتا فیرے گا کوئی نوکری ووکری کر لے تیری شادی کرنی ہے اب یہ گھر مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا ارے ما مجھے نہیں کرنی کوئی زادی وادی ابھی میری عمر ہے کیا ہے ابھی تو کھیر لے گودنے کی عمر ہے 28 سال کا ہو گیا ہے اب تو بچپنا چھوڑ دے ابھی تھنٹ پہ اولو کی طرح کیوں بیٹھا ہے چل سگریٹ نکال ابھی سگریٹ نہیں ہے میرے پاس رات مانے پکڑ دیا تھا پیتا ہو گئے ساری ڈب بھی پھینگنی پڑ گئی ابھی ڈب بھی رہتی کہا ہے تیرے پاس سالے کسٹوں میں سٹا لگانے والے چلے اوی لکی اس حسن جگرنات کی چونچ بند کر لے سالے پر ریپا جڑ دوں گا میں ابھی کول ڈاون یار چل سگریٹ پی چل لگا سالے فلموں والے تو ہمیں چوتیا سمجھتے ہیں آدمی کو غیب کر کے دکھا جاتے ہیں the invisible man ہے impossible ابھی کچھ بھی impossible نہیں ہے آدمی سچ میں غیب ہو سکتا ہے کیوں راجو ابھی ہست جگرنات تو تو اپنی چوچ بند کر لے کر کے ہاں ہاں ابھی سالے میرے ماتے پاس سی لکھا ہوا ابھی چوت یہ اس دنیا میں کچھ بھی impossible نہیں ہے ہے ایک دوائی ایسی جسے پی کے آدمی سچ میں غیب ہو سکتا ہے کیا بات کر رہا ہاں میرے دادا جی نے بنائی ایسی دبائی بار آج تک کسی کو دی نہیں ہے آج بھی ان کے پاس ہے خسم سے ہم ابھی تیرے دادا جی رکھتا چلا تے چلا تے کب بیک یا نگ بن گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ابھی میرے سگے دادا جی نہیں میرے دادا جی کے دوست دلی والے دادا جی نے فیروز بیٹا موبائل چلا رہے ہو یہ ہی تمہیں روٹی دے گا ہم ارے ماں روٹی دے نہ دے پر روٹی بنانے والی یہ ہی دے گا تمہارے بس کی وہ بھی نہ ہے اور ان نالائک زندگی میں کچھ کرے گا بھی یا میرے ہی خون پیتا رہے گا تجھ سے چھوٹی چھوٹی عمر کے لاؤں نے لاکھوں کم آ رہے ہیں تجھے تو اپنی مدر گستی سے ہی فرصت نہیں ہے پتہ نہیں کب سدھرے گا یہ نالائک کہیں کا ہم ہم ایسا سناتی رہی ہو چین سے بیٹھنے ملتی ہو کجھے ارے یار ماں بھی کیوں نہیں سنائی گی صلاح اس تک میں نے کرا ہی کیا ہے کایپ رہنے والی دبائی اب کروں گا اور ایسا کروں گا جو اچھا کسی نے نکیا ہوں لا 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 ہاں فروز بول یار لکھی مجھے گائب ہونے کی دوائی چاہیے اپنے پاگل ہے تو وہ دوائی ایسا نہیں ملتی بہت قیمتی دوائی ہے وہ اور تو میرے دادا جی کو جانتا نہیں ہے کسی قیمت پر نہیں دیں گا وہ یار لکھی مجھے ہر قیمت پر وہ دوائی چاہیے یار زیت کر رہا ہے تو تو دے دے گا لاکھوں روپے لاکھوں یار اتنے بیسے تو میں نے اگھٹے نہیں دیکھے کبھی بھائی تھوڑا سستے میں کرا دے کتنے پیسے ہیں تیرے پاس بھائی سور پہ لے لیو ہٹ سالے سور پہ لے لیو غائب ہونے کی دبا مانگ رہا ہے یا خاسی کا سیرپ چل دس زار دے میں کرتا ہوں دادا جی سے بات تو جانتا نہیں ہے میرے دادا جی کو مکھی کی خال میں سے تیل نکالنا والے آدمی ہے وہ بھائی ٹھیک ہے میں دیتا ہوں دس زار ابے سالے تیرے پاس کائے دوائی کائیم چورن دوں گا وہ بھی بھورا ملا کے آب آئے گا مزہ ڈیٹا فروز اب تو بس تو ہی تو ہے باقی سب باسی کو ہے نمبر ایک بھینک لٹنا ہے نمبر تو رانی کو نھاتے ہوئے دیکھنا ہوئے نمبر تین نمبر تین دو ہزار بائیس میں مکھیا منتری بنوں گا اور گند بھیلا دوں گا پورے سہر میں نمبر چار بنواری اور تیری بہن کا کتا ماروں بنواری کو دھرکے کوٹنا ہے یہ لے تیرے خاتر تیرے بھائی نے دلی تک دوڑ لگائی ہے جا ایش کر بھائی سچے میں غیب ہو جاؤں گا ہنڈرٹ پرسنٹ غیب ہوگا اب فروز اب کسے لگایا بھائی تو اب کہا ہے میرے بھائی تو دکھائی نہیں دے رہا کیا سچے میں غیب ہو گیا میں تیری جان کی قسم خواہب ہو گیا تو فروز یاس یاس اب آئے گا مچا ہاتھ میں کھجلی آنے لگی تالے ریپر کون مار رہا بھائی میرے کیوں مار رہا بھائی مرے کیوں مار رہا بھائی فروز ارے بھائی تو ہے کہاں اور غریب کو کیوں مار رہا یار ارے یار ہاتھ میں کھجلی آ رہی تھی وہ مٹ رہی اچھے بھائی لوگوں میں چلتا ہوں مجھے بہت کام ہے یار اب دبائی کا سر ایک گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے جو کرنا ہے ایک گھنٹے کے اندر کر لیو بھائی یار بہت زور سے مار رہا یار سالینے اب کیوں ٹینشن لے رہا یار دس ہزار کی گھر بھی سب ٹھیک کر دیں صحیح کہہ رہا ہے بھائی میری کٹرینا کیف کیا مال ہے بھائی چل بھائی چودری مجھے لیتے ہیں گھنٹے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ملللللللللللللللللللل اٹھ کے لے بھائی ملللللللللللللللللللللللللللللل لگ اس نے تو دیکھ لیا ساید ایک گھنٹا ہو گیا کوئی بات نہیں چلو بینگ چلتے لوگ ابھی تیرے سے ہی پوچھ رہا ہوں یہاں کیا کر رہا ہے کیا ساہب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تُو بھی دیکھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں جو بورا ہے یہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے ارے سر میں تو کھاتا کھلوا نہ آیا تھا ابھی تو لوگ کر میں کھاتا کھلوا آئے گا باہت کونٹر پہ جا جی ساہب جہرام جی نہ جانے سالے کہاں سے چلے آتے ہیں پنی بیننے والے سالے ہرامیوں تم لوگ نے مجھے چوتیا بنا دیا ابھی بڑی مسکر سے بھاگا اس بینگ سے جان بچا کے سالے تیری دبائی سے میں گھائب نہیں ہوا کیسے گھائب ہوتا پوری بات تو تُو نہ سنی نہیں بڑی جلدی میں تھانا تُو سالے نکچڑے ابھی بیٹے اگلی بار دبائی بھیڑ کے دودھ میں ملا کے کھائی جاتی ہے جب ہوتا ہے آدمی غائب کیا بات کر رہا تو کیا غائب ہونا مزاق بات سمجھ رکھا ہے تُو نہ بھائی یار مجھے لادے بیڑ کا دودھ چل نکال دو ہزار روپے دو ہزار روپے پنجاب سے جا کے لانے پڑھتا ہے بیٹے پنجاب سے اور بڑی مشکل سے ملائے بیڑ کا دودھ سالے بیڑ کے پھوپا اوہے بھائی کہاں سے لائے گا بیڑ کا دودھ بیڑ کا دودھ وہ دیکھ سامنے کتیا آرہ آرہ بیڑ کیا کر رہا ہے اوہے کتیا میری چان تھوڑا سا دودھ دے دے پلی کیا پینگ ارے میری چان آج کے لیے ایڈجسٹ کر لے ہڈڈی کھلاوں گا میوں گالی مر لے پھر بائیٹی یہ لے پیور بھیڑ کا دودھ سیدھا پنجاب سے لے کا آیا ہوں تیرے لیے بڑا پیلا بھائی بھیڑ گئی ہے نا تجھے کیا کتیاں کا لگتا ہے یہ پیور بھیڑ کا دودھ ہے دوستی کا ماملہ آیا جو تجھے لائکے دے دیا ورنہ دس ازار میں بھی لائکے نہ دوں ارے بھائی برا مدمان بس یہ بتا دے کھایا کیسے جائے گا گایا مونے کی توا گند پھیلا دوں گا .... بھائیigo جلی کیوں آریا لَقْتَابَ الْاوَای کام کر ریا ارے بیٹا کیا ہو گیا کیوں لڑ رہا ہے زمین پر سب ٹھیک تو ہے نا ماں کیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بیٹا ابھی تیری ماں اندھی نہیں ہوئی ہے موسیقی 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 اورے اتنے حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو ماں کون ہے اورے میں ہوں کھانا دو بھوت 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 بھوت